اسلام علیکم میدہ سب ٹھک ٹھاگ ہیں ہیر خریصے ہیں اور سب گرمی بھی انجوائی کر رہے ہونے ہیں گرمی تو مزید بہت زیادہ گرمی ہوگی ہوئی ہے تو ابھی جو آج جو ویڈیو اپلیٹ ہوگی وہ ہے بائک یارہ مارڈل بائک ہے وہ میرے دوست نے رکھا ہوا تھا تو اس نے کہا نیا میں نے لینا کوئی نہیں مجھے یہی پساند ہے تو اس بھائی نے رینیو کیا ہے کچھ کام انجن کا ہوگا ہے تو پلے وغیرہ رنگ وغیرہ ہوئے ہیں کچھ رنگ والوں کو سمان دیا ہے کچھ کروم والوں کو دیا ہے اور بائک آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں اور مزید بتائیں ویڈیو میں بائک کیسا لگا اور مجھے خود ہی پرسنلی بہت مزا آیا بائک کا تو خرچہ بھی اتنا خاص نہیں وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں خرچے کا بھی بتائیں گے جی جناب یہ موٹسیکل کی پورے یارہ سال بارہ سال بعد سنی گئی ہے اور اس کی آلے چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس کی آلے چیک کر رہے ہیں اور موٹسیکل بھی آئند تھا یہ بیکن نمی لائٹی ٹھوٹ گیا ہے اور یہ اس پر ہونے لگا جی خرچے میرا دوستہ اس پر ہرچہ کرنے لگا تو یہ اس کا پہلا حالت دیکھ لیں پھر انشاءاللہ تھوڑے عرصے بعد آپ کو اس کی نیو لک ملے گی تو آپ مزید ساتھ رہیں آپ کو چھے چھے ٹاچ دیتے رہے گے بھائی کب کھلنا شروع ہو گیا بھائی کب کھلتا جا رہا ہے اب ان کی کچھ چیزیں اتریں گی وہ کروم والوں کو دینی ہے کچھ رانگ والوں کو دینی ہے وہ اس بھائی نے ہمیں دو دن کا ٹائم دیا تھا وہ کہتے ہیں دو دن بعد آپ کو یہ چیزیں ملے گی تو رانگ والے نے تو دو دن کا کہا تھا سوری نہیں کروم والے نے دو دن کا کہا تھا اور رانگ والے نے تو کافی دنوں کا کہا تھا ہمیں پھر بھی تین چار دن لگ گئے ٹانک ویرال سے لیتے ہوئے یہ انجن کھلا ہوا ہے اور یہ اس کے پلے وغیرہ اور نٹ کھولے وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں اور یہ اس کے ساری چیزیں پڑھیں ہوئے ہیں یہ اسے لے کر زیادہ تک کھل گیا بائک سارا کچھ جی جناب یہ کروم ہو کے آگیا یہ اب ہے اور اس کا کچھ سمان نیچے بڑھا ہوا ہے ابھی خبار کے اندر پیک ہے اور یہ سارا سمان پہا ہے خبار کے اندر پیک ہوا ہوا ہے اور پھر اس کے چکوں کا کام کروانا تھا تاریں وغیرہ کیونکہ نہیں ڈلنی تھی ساری اور پھر یہ تاریں وغیرہ ڈلوائی نہیں لے کر کاف تھوڑا سارا ٹائم لگا تھا اس کا بھی کیونکہ پیچھے والا جو چکا تھا وہ نیا ڈلوائیا تھا باقی رنگوں کے بھی آگیا ہوئے سمان سارا رنگوں کے بھی آگیا اور مسید سادری ساسا جھوڑی بھی جا رہے ہیں ساسا دیکھیں ہیں یہ ڈھانچہ تیاروں نے لا پڑا ہے تو آستہ آستہ یہ بھی سارا تیار ہو جائے گا سمان تو مزید سارا آگیا ہوا تھا کچھ چیزیں نہیں بھی ڈلی تھی وہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں پورا بتاؤں گا کونکونسی چیز نہیں ڈلی ہے کونکونسی پرانی روپیر ہوگی تھی پرانی کروم وغیرہ رنگ وغیرہ ہو سکتی ہے چیزیں جی جناب یہ دیکھیں ہیں فریم کا رنگ کیسا ہوا ہوا ہے فریم بھی ماشاءاللہ سے دل خوش ہو گیا رنگ والوں جی یہ فرینڈ ابھی تیار ہو رہا ہے فرینڈ والا حصہ تیار ہو رہا ہے اب ہم نے لیکٹیشن کو بلا لیا تھا کیونکہ اس کی لائٹیں وغیرہ بھی چالو کرنی تھی شارے وغیرہ اور لائٹ پیچھے بیک لائٹ فرانٹ لائٹ میٹر کی لائٹیں اور اس کی مطلب لائٹری بھی نہیں رکھوا دی تھی بلکل نیو ہو گیا تھا بائک اور یہ دیکھیں ابھی جھوڑ گیا ابھی بائک کچھ جھوڑ گیا ہویا کچھ رہ گیا ہویا جی اب انجن مزید کھلنے لہا پڑا ہے انجن کا اٹسلنڈ وغیرہ کھل رہا اور اس کی کلچ پلیٹیں وغیرہ کھلیں گی اور اس کی کچھ کام انجن کا جو نوال ہمیں ان میں کام بھوئی ہوگا ابھی اس کی کلچ پلیٹیں وغیرہ ڈلیں گی اور اس کا یہ ہوگی رنگ پسٹم اور ٹیمن چینڈ گھوٹے وغیرہ ابھی یہ نیاب پسٹم وغیرہ آگیا یہ چیزیں اب روپے روڑی ہیں اب میں تیار کر رہا ہوں اور اس کی نوٹ ساگل ویسے بہت بہترین ہو گیا کیونکہ چیزیں اور ہٹا دیا وغیرہ کو کچھ چیزیں دی ہوئی تھی اور کچھ اس کے وال وغیرہ ڈلیں گیا اور اس کے ہیٹ رنڈر کا مطلب مین میں کام ہی ہوگا ہے لوگ ان مین انجن نہیں کھلا مطلب سائیڈ والا کام ہو گیا کچھ یہ اس کی رنگیں وغیرہ ڈال رہی ہیں اور بہترین ہو گیا تھا پرکرادیاں نے بھی ہمیں اچھے والا کام کر دیا اور موٹ ساگل ماکی لگے تھے دین چار دن پیسے جو ہم نے اپنا آئیڈیا نکالا تھا کہ نہیں موٹ ساگل لینے سے یہ کافی بہتر ہے کیونکہ اس پر اتنا حرچہ بھی نہیں ہوتا اور چیز بھی ایک پائیدار ہے کیونکہ نہیں سائیونٹی لیں گے تو آپ کو چلائیں گے آپ کو محسوس ہو جائے گا وہ ہلکی بھی ہے اور وہ چیز نہیں ہے پائیدار نہیں ہے اور ریڈ تو ماشاءاللہ ریڈ تو آپ پی ہوا ہوا ہے اب تو سائیونٹی لیتے ہوئے بندے کو جٹکا لگتا ہے باقی میری درستہ سب کو یہی مشہورہ کے موٹ ساگل تھوڑی یوز لے لیا ہونڈا سائیونٹی ہو تو اس کو تیار کروا لیے جائے تو وہ بہت اچھی لاتی ہے بہترین لاتی ہے اور مزید اس میں نیکس ویڈیو میں آپ کو بتائیں جی جنابہ موٹ ساگل ہو گئے مکمل جو دیکھیں آپ کے سامنے کیسا رویو ہے ابھی ہم سروس کروانے آئے ہیں بھائی کہ آپ سروس کروائیں گے تو سروس کروا کے پھر گھر پہ لے جائیں گے اور یہ دیکھیں آپ کیسا ہے موٹ ساگل دیئے تھوڑے دنوں تک آپ کو انچال ہے اس کا سارا رویو دوں کے اور اس میں مزید آپ کو بتائیں کہ کیا کیا چیزیں نہیں ڈلی ہیں اور کیا کیا چیزیں روپیر ہوئی ہیں اور کیا کیا کروم ہوا ہے کیا کیا مطلب ہرانگ ہوا ہے آپ کو یہ ساری معلومات دیں کہ اور آپ بس اب تھوڑے دن کے لیے نیکسٹ ویڈیو کے لیے ویٹ کریں اور دعاوں میں مجھے مزید یاد رکھیں اور جناب لائک اور سبسکرائب کر دیجئے